بسم اللہ الرحمن الرحیم گفتار اکیڈمی کی جانب سے میں ہوں پروپیسر شیرات سابر آج ہم سال دوم کے دوسرے سبق تشکیل پاکستان کا مطالع کریں گے جس کے مصنف ہیں میاں بشیر احمد سنف ہے مذہو نگاری اور اس کا ماخص ہے کارنامہ اسلام عزیز طلبہ جس قدر یہ سبق طویل ہے اتنا ہی یہ اہم بھی ہے جس قدر یہ سبق مشکل اور پیچیدہ ہے اتنا ہی ہماری قبل وطنی کے لیے ضروری ہے عزیز طلبہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اس سبق کا مطالع کرتے ہوئے بعض طلبہ کے ساتھ ساتھ بعض اساقضہ بھی اس نے اس کی توالت کی وجہ سے یقصانیت کا شکار بھو کر بیزاری کا اظہار کرتے ہیں لیکن انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو کچھ اس سلیکے سے یہ سبق پڑھاؤں گا کہ آپ کی دلجسپی برقرار رہے گی در حقیقت یہ سبق تین سو سالہ تاریخ پر مستمل ہے میاں بشیر احمد صاحب نے مگنوں کے زوال سے لے کر پاکستان بننے تک یہ جو دو سو تین سو سالہ تاریخ ہے اس میں پیش آنے والی جنگیں کچھ اہم واقعات و سانحات کچھ بڑی شخصیات جو اس دور میں انہوں نے جنم لیا ان کی خدمات سیاسی میدان میں تعلیمی میدان میں اور مذہبی آخیات کے لیے جو جدوجہد کی گئی جو کوششیں کی گئی ان سب کا تذکرہ ہے ان تحریکوں کا ذکر ہے جنہوں نے اس دور میں جنم لیا اور پاکستان کی تشکیل میں اہم کردار ادا تھا عزیز طلوہ جو سمجھ لیجئے کہ میاں بشیر احمد نے ایک سمندر کو ایک پوزے میں بن کر دیا ہے لیکن انشاءاللہ تارہ ہم کچھ اس صلیقے سے گھوٹ گھوٹ کر کے یہ سارا سمندر پی جائیں گے تاکہ تشنگی باقی نہ رہے تو آئیے بلا تاخیر آگے بڑھتے ہیں تاکہ اس طویل سبب کو ہم جلد سے جلد مکمل کر سکیں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ پانچ لیکچرز میں اس سبب کو مکمل کروں سب سے پہلے میاں بشیر احمد صاحب کا تعریف کروائیں گے جو کہ ایک بہت بڑی شخصیت ہیں عام قطب میں یا جو عام گائیڈز ہیں ان میں میاں بشیر احمد کا جو تعریف کروایا گیا ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے شایان شان نہیں وہ اس طور کی انتہائی اہم شخصیت ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ میاں بشیر احمد کون میاں بشیر احمد اٹھارہ سو تیرانوے میں برطانوی ہندوستان کے پہلے چیف جسٹس میاں شاہدین ہمایوں کے ہاں لاہور میں پیدا ہوئے میاں بشیر احمد کے والد میاں شاہدین ہمایوں لاہور کی ممتاز سماجی اور عدوی شخصیت تھے جو علامہ محمد اقبال کے عدوی سرپرستوں میں بھی شمارت ہوتے تھے جن کو اقبال نے اپنی مشہور زمانہ نظر اے ہمایوں میں خراج عقیدت پیش دیا میاں بشیر احمد نے شہر و عدب کا ذوق اپنے والد سے وراست میں پایا میاں بشیر احمد نے انیس سو بائس میں اپنے والد کی یادگار کے طور پر ان کے نام سے ایک عدوی ماہنامہ ہمایوں جاری کیا جو انیس سو چھپن تقبہ قائدگی سے شائع ہوتا رہا نسالہ ہمایوں علمی مطانت اور عدبی ماہیار کا خسین انتظار تھا اس نے اردو زبانوں عدب کی گراہ قدر خدمات انجام دیو میاں بشیر احمد نے گورنمنٹ آلیج لاہور سے گریجویشن کرنے کے بعد آکس بورڈ یونیورسٹی کا روپ کیا اور بی اے آنرز اور بیرسٹری کی امتحانات پاس کیا انیس سو بیالیس سے انیس سو سنتالیس کے درمیان آل انڈیا مسلم لیگ کی مجلسے امریکہ سکن رہے پھر انیس سو چالیس سے انیس سو انچاس میں پنجاب لیجسلیٹیو اسمبلی کے ارکان اور انیس سو انچاس سے انیس سو باون میں ترکی میں پاکستانی سفیر بھی رہے میاں بشیر احمد تحریک پاکستان کے ممتاز رہنما اور پنجاب مسلم سیڈنس فیڈریشن کے پہلے صدر بھی رہے اور یہ ذمہ داری خود بانی پاکستان قائد آزم نے انہیں سونپی اس کا مطلب ہے کہ میاں بشیر احمد صاحب قائد آزم کے بہت قریب تھے تو آئیے دیکھتے ہیں یہ تعلق کیسے قائم ہوا میاں بشیر احمد کا شمار قائد آزم کے قریبی ساتھی مولک ہوتا تھا اور قائد آزم سے ان کو دلیل لگا ہوتا یہ ہے جی ایک نایاب اور یادگار تصویر جس میں میاں بشیر احمد صاحب بانی پاکستان کے ساتھ بڑے پروکار انداز میں تشریف کرنا ایک بڑی اہم بات کہ میاں بشیر احمد شاعر بھی تھے اور تحریک پاکستان کے دنوں میں ان کی یہ نظر بہت مشہور ہوئی ملتہ پاسباں ہے محمد علی جناح یہ نظر انتہائی مقبول ہوئی اور بعد ازا اس کو اس زمانے کے مشہور و معروف دائق مسعود رانہ صاحب نے گایا اور پاکستان بننے کے بعد بھی کئی سالوں تک ٹی ٹی وی پر یہ نغمہ چلتا رہا اور آج بھی یہ مقبول ہے میں چاہوں گا عزیز طلوہ کہ آپ کو وہ نغمہ سنایا جائے بلکہ دکھایا جائے بس ایک منٹ کے لیے تاکہ آپ کی دلچسکی بھی برقرار رہے اور ایک بار پھر آپ کو وہ قرآنی یادیں جو قائد آزم سے وابستہ ہیں دیکھتے ہیں موسیقی 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 عزیز طلوہ جس نے پاکستان بننے میں نہایت اہم کردار ادا کیا تو آئیے آگے بڑھتے ہیں ہم بات کر رہے تھے میاں بشیر احمد صاحب کی تو میاں بشیر احمد کا انداز تحریر افسانوی تھا اور تاریخ پر بڑی نظر کرتے تھے میاں بشیر احمد نے انیس سو تکر میں بفاق پائی تو آئیے اب آگے بڑھتے ہیں اور ان کی کچھ تسانیف کا تذکرہ کرتے ہیں یہ ہے جی کارنامہ اسلام یہ جو کتاب ہے یہ ہمارے اس سبق کا ماخذ بھی ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کارنامہ اسلام آپ اپنی کتاب میں بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں دوسری جو کتاب ہے وہ ہے پنجاب اور قومی زبان کا مسئلہ تیسری مسلمانوں کا ماضی خالق اور مستقل بہت اہم کتاب یہ ہے وہ رسال عدبی رسالہ اردو کا علمی و عدبی ماخوار رسالہ یعنی ہر ماہ یہ شائع ہوتا تھا اور اس نے قرد زبان و عدب کی بہت خدمت کی ایک یہ کتاب ہے جیسٹس شاہدین یہ درحقیقت میاں بشیر احمد صاحب نے انگریزی میں لکھی اور اپنے والد کی بائیو گرافی جو ہے انہوں نے لکھی پراغراف نمبر ایک اور دو ہندوستان میں اسلامی حکومت اگر جے کہنے کو عورن زیب آلمگیر کی وفات کے ڈیڑھ سو سال بعد تک قائم رہی لیکن در اصل حکومت اور عمراء دونوں کی طاقت اور ست وقت اٹھارویں صدی کے وست پر ختم ہو چکی تھی ست وقت کا مطلب ہوتا ہے شان و شوکر انیسویں صدی کے شروع میں مسلمانوں کے سیاسی تنزل کی تکمیل ہوئی تنزل سوال چنانچہ اٹھارہ سو تین میں انگریز ڈلی میں داخل ہوئے لیکن اسی زمانے میں بعض افراد کے دل میں مذہبی اخیاء اور معاشرتی اصلاح کا خیال پیدا ہوا مذہبی اخیاء مذہبی روایات کو دوبارہ زندہ کرنا یہ مذہبی اقدار کو دوبارہ زندہ کرنا معاشرتی اصلاح کا مطلب ہے کہ معاشرے کو درست کرنا اس میں بہتری لے کر آنا اس میں جو بگاڑ ہیں وہ دور کرنا شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز وغیرہ کی کوششوں سے علم دوست لوگوں میں مذہب کی صحیح واقعیت بڑھتی گئی لیکن عوام کی مذہبی خالت بہت گری ہوئی تھی اور مضموم معاشرتی رسموں میں مسلمانوں اور ہندوں میں زیادہ پر کرنا تھا مضموم بری رسمیں شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز یہ دونوں باپ بیٹا تھے کچھ توضیحات کی مدد سے میں ان کا مکمل تعریف کرواؤں گا سیاسی تنزل اور معاشرتی تحریف کے اس نازک وقت میں ایک پرکنوس مسلح سید احمد بریلی پیدا ہوئے جنہوں نے اٹھارہ سو سولہ سے اٹھارہ سو اکٹس تک پندرہ سال مسلمانوں کی مذہبی اور معاشرتی خرابیوں کو دول کرنے کی پوری کوشش کی اسی سلسلے میں مذہبی آزادی کے حصول کے لیے انہوں نے اٹھارہ سو چھبیس میں سکھوں کے خلاف مذہبی جہاد کی مہم بھی شروع کی جس کے آخر میں سات ہزار مجاہدین نے پشاور کے قریب میدان جنگ میں نمائیہ کامجابی حاصل کی اور سید احمد نے ایک نظام حکومت قائم کر کے قبائل کی معاشرتی اصلاح کے احکام ناپس کیے احکام حکم کی جمع ناپس کرنا یعنی احکام حکم جاری کرنا لیکن بعض سرداروں کی غداری سے جو سکھوں کے ساتھ شریف ہو گئے آخر کار مسلمانوں کو شکست ہوئی اور ان کا رہنما چھے مائی اٹھارہ سو اکٹس کو بالا کوٹ میں شہید ہوا یہ بالا کوٹ آزاد کشمیر کا اسوہ یا شہر ہے یعنی مسلمانوں کی مسائی خود مسلمانوں ہی کے ہاتھوں برباد ہوئے مسائی خوشش یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ سید احمد بریلوی نے بار بار ہندوستان کے مسلمانوں کو دوسری قوموں کے مقابلے میں جمع کیا اور ان کے اصلاحی کام کو ان کے بعض مذہبی جانشینوں نے جاری لکھا سید اثر سید بعض باتوں میں اپنے ہم نام کے ہم خیال تھے اور ان کے عقیدت مند تھے ہم نام سے مراد سر سید احمد حام ان کا بھی نام احمد تھا اور ان کا بھی نام سید احمد بریلوی تھا تو دونوں ہم نام تھے اس لیے سر سید احمد حام بھی سر سید احمد بریلوی کے عقیدت مند اور ہم خیال اس زمانے میں بیہار میں مسلمانوں نے فرائزی تحریک اٹھی جس کا مقصد وری مسلمانوں کی نگفتہ بے خالد کی اصلاح اور ان کی امداد یہ بیہار ہندوستان کا ایک صوبہ ہے آج بھی ہے فرائزی تحریک جو ہے یہ اس کی مضاحت میں توضیحات میں کرتا ہوں نا گفتہ بے نا قابل بیان جو کہ بیان کرنے کے قابل نہ ہو یا بیان نہ کی جا سکے آئیے جی اب کچھ توضیحات بیان کرتے ہیں تاکہ ان پیراگراب کو سمجھنے میں آسانی ہو اورنگ زید عالمگی عظیم ترین مغل بادشاہ اور شاہ جہاں کا تیسرا بیٹا سولہ سو اچھاون نے اپنے بڑے بھائی دارا شکو کو شکست دے کر اور اپنے باپ شاہ جہاں کو معذول کر کے بادشاہ بنا اس نے پچاس سال تک حکومت کی ملک کا انتظام شرعہ کے سوروں پر قائم کیا اور اسلامی قوانین ناپس کیے وہ درویش بادشاہ کے طور پر بھی مشکور ہوا دوسری شخصیت ہے جی شاہ علی اللہ شاہ عبد الرحیم کے نامور فرزن تھے یہ زمانہ سیاسی اعتباس ہندوستان میں اسلام کا اہد الزوال ہے اسی اہد میں شاہ علی اللہ نے دین کے اخیہ اور تجدید کا کام کیا اور تفسیر، حدیث، تصوق، فقہ، تاریخ اور علم القلام وغیرہ میں علم القلام وغیرہ پر کئی کتابیں لکھی اس کے بعد یہ تیسی شخصیت شاہ عبدالعزیز یہ جو شاہ عبدالعزیز تھے یہ شاہ علی اللہ کے بیٹے تھے شاہ علی اللہ کے بڑے صاحبزادے شاہید اور جانشیر تھے ساتھ برس تک علم حدیث کا درس دیا اور اسی میدان میں ان کی چند پسانے بھی ہیں پھر بات کرتے ہیں سید احمد بریلی ہندوستان کے شہر رائے بریلی میں گیدا ہوئے شاہ عبدالعزیز کے شاہید تھے شاہ اسماعیل کے ساتھ مل کر سکھوں کے قلاب جہاد کیا اور مفتوحہ علاقوں میں اسلامی حکومت قائم کیا یہ بڑی اہم بات ہے کہ سید احمد بریلی جو ہیں یہ کن کے شاہید تھے یہ شاہ عبدالعزیز کے شاہید تھے اور ایک اور بڑی اہم بات کہ شاہ اسماعیل جو ہیں یہ شاہ عبدالعزیز کے بیٹے تھے اور شاہ ولی اللہ کے پوتے تھے اور انہوں نے سید احمد بریلی کے ساتھ مل کر سکھوں کے خلاب جہاد کیا اس میں تحریک کا ذکر ہے جی فرائزی تحریک اٹھارہ سو چار میں بنگال میں رونما ہونے والی مذہبی اخیاء کی تحریک جس کے بانی حاجی شریعت اللہ تھے آپ نے دینی اصلاح اور دعوت و تبریق کا گیڑا اٹھایا اور مسلمانوں میں پھیلی ہوئی ہندوانہ رسموں کی محال کرتی اورنگزیب عالمگیر کی وفات اور مغلوں کا زوال تو ہمارے اس سبق کا آغاز جو ہے وہ ہندوستان میں مغلوں کے زوال سے شروع ہوتا ہے جیسے ہی مغلوں کا زوال شروع ہوتا ہے وہیں سے ہمارے اس سبق کا آغاز ہوتا ہے یعنی سترہ سو سات میں جب مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر جو کہ انتہائی طاقتور بادشاہ تھا اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد مغل سلطنت بکھرنا شروع ہو گئی کیونکہ اورنگزیب عالمگیر ایک درویش صفت بادشاہ تھا اس نے پچاس سال حکومت کی اور مغل سلطنت کو مضبوط کیا لیکن اس کے انتقال کے بعد مغل خاندان میں پوٹ پڑ گئی اس کے بیٹوں میں جنگ ہوئی اقتدار کی حوث بڑھتی گئی اور حکومت کمزور ہوتی گئی بہت ساری ریاستوں نے خود مختاری کا اعلان کیا بہت ساری ریاستوں نے غداری کی اور اس طرح طوائف الملوکی پھیلتی رہی کوئی بھی مغل بادشاہ زیادہ دیر تک تخت پر نہ بیٹھ سکا اور مغل خاندان آپس میں ہی قتل و غارت کرتا رہا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ باقی جو دشمن پوٹے تھیں ان کو موقع ملا اور اس طرح کبھی ہندو مرہٹوں نے دلی پر جلگار کی کبھی سکھوں نے بدلے لیے کبھی افغانستان سے نادر شاہ درانی دلی پر حملہ کرتا ہے کبھی احمد شاہ عبدالی جو ہے وہ مغلوں سے اپنے دیرینہ جو جو محالفت ہے یا دشمنی ہے اس دشمنی کو نبھاتا ہے اور اپنے بدلے لیتا ہے تو اس طرح ایک افرہ تفری کا عالم تھا وہ جو سترہ سو سات کے بعد کا دور تھا وہ انتہائی قسم پرسی کا دور تھا اور اقتدار جو ہے انتہائی کمزور ہو چکا تھا یا کمزور ہاتھوں میں جا چکا تھا جو کہ سلطنت کو سنبھال نہیں پا رہے تھے انتہائی کمزور مغل سلطنت تھی تو اس عالم میں ایک جنگ ہوتی ہے جو سترہ سو ستاون میں ہوتی ہے جس کو جنگ پلاسی کا نام دیا جاتا ہے یہ جنگ پلاسی انگریزوں کی بنگال جو بنگال کا حکمران تھا نواد سراج الدولہ جو انتہائی طاقتور مسلم مسلم سلطان تھا حکمران تھا اس کو اس کے اپنے غداروں کی وجہ سے انگریزوں کے خلاف شکست ہوتی ہے اور اس طرح انگریز اور طاقتور ہوتے ہیں ان کے رستے کا ایک طاقتور کانٹار نکل جاتا ہے اس کے بعد انگریز اور ہندوستان کے علاقوں پر قبضے کرتے چلے جاتے ہیں اور پھر سترہ سو نینانوے میں ان کے رستے کا آخری کانٹا جو انتہائی طاقتور کانٹا تھا جو ان کو چوبتا رہتا تھا اس کا نام تھٹکیپو سلطان اس کو شکست دی گئی وہ بھی غداروں کی وجہ سے شہید ہوا اور اس طرح انگریز جو ہیں اب انہوں نے ٹھیکو سلطان کی اس کا جو جستہا کی تھا اس پر کھڑے ہو کر کہا کہ اب ہندوستان ہمارا ہے یعنی وہ جانتے تھے کہ اب اور کوئی طاقتور سلطان یا حکمران ایسا نہیں جو ہمارے رستے کی دیوار بن سکے اور پھر انہوں نے تین چار سالوں میں ہی دلی کا رکیا اور دلی پر قابض ہو گئے جیسا کہ سبق میں لکھا ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اٹھارہ سو تین میں انگریز دلی میں داخل ہوئے اور اس طرح انہوں نے کمزور مغل بادشاہوں کو مزید کمزور کیا اگرچہ کہ ان کو دلی کے تخت پر بیٹھنے کی اجازت دی لیکن جو جو حکمرانی کے امور تھے یا سلطنت کے امور تھے انتظامی امور یا جو فیصلے تھے وہ انگریز کیا کرتے تھے حقیقت میں جو حکومت تھی وہ انگریزوں کی تھی ان کی مرضی کے بغیر مغل بادشاہ بھی کہیں آ جا نہیں سکتا تھا اور نہ کسی سے مل سکتا تھا تو ایک کٹ پتلی کے طور پر مغل بادشاہ موجود تھے حقیقی حکمرانی انگریزوں کی تو اسی طرح وہ جو دور تھا یعنی جنگ آزادی سے پہلے کا اور اٹھارہ سو تین یعنی اٹھارہ سو تین سے لے کے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کے درمیان جو دور تھا وہ انتہائی افراد تفری اور قسم پرسی کا دور تھا مسلمانوں میں بے شمار ہندوانہ رسموں نے جنم لیا تھا اور اسلام جو تھا وہ مٹ رہا تھا اسلامی روایات اور اقدار مٹ رہی تو ایسے عالم میں دو شخصیات جن کا میں پہلے تذکرہ کر چکا ہوں شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز ان دونوں باپ بیٹوں انہائی کوششیں کی مذہب کو دوبارہ زندہ کرنے کی اور جو بری رسمیں تھی مسلمانوں میں ہندوانہ رسمیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی پھر اس سیاسی زوال اور معاشرتی تحریف کے دور میں ایک اور نہایت پرخلوس شخصیت سید احمد بریلوی نے پندرہ سال جہاد کیا پندرہ سال تک مسلمانوں کی مذہبی اور معاشرتی حرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کی اور باقاعدہ طور پر شاہ اسماعیل کے ساتھ مل کر جو کہ شاہ ولی اللہ کے پوتے تھے ان کے ساتھ مل کر جنگ کی سکھوں کے خلاف اور پشاور کے قریب ایک میدان میں نمائیہ کامیابی حاصل کی اس طرح انہوں نے قبائل میں معاشرتی اصلاح کی اور وہاں کچھ احکام نافذ کیے لیکن اس کے باوجود کچھ اپنے ہی سرداروں کی غداری کی وجہ سے اٹھارہ سو اکتیس میں ازاد کشمیر کے شہر بالا کور میں شہید ہو گئے یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ انہوں نے بھی مذہبی اقدار کو زندہ کرنے کی کوشش کی معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کی اور ان کے کچھ جانشینوں نے اس کام کو جاری رکھا پھر آخر میں بحار میں مسلمانوں کی جو پرائزی تحریک تھی اس کا تذکرہ ہے جیسا کہ میں توزیخات میں بیان کر چکا ہوں کہ پرائزی تحریک بنگال میں اس کا آغاز ہوا حادث شریعت اللہ اس کے بانی تھے اور اس تحریک کا مقصد بھی دینی اصلاح تھا اور مسلمانوں کو دوبارہ دین کی طرف راگب کرنا تھا ان کی تبلیغ کرنا تھا اور ان میں موجود ہندوانہ رسموں کی محالفت کرنا تھا اور ان کو ختم کرنا تھا تو آئیے جی اب اگلے پیراغراف کی طرف چلتے ہیں پیراغراف نمبر تین اور چار کو پڑھتے ہیں اٹھارہ سو ستاون میں مسلمانوں کی رہی صحیح عزت بھی خاک میں مل گئی یہ اٹھارہ سو ستاون اس سن میں اس سال جنگ آزادی ہوئی تھی اور اس جنگ کے حوالے سے یہ بات کی جاری تو اس جنگ کے بعد مسلمانوں کی عزت بھی خاک مل گئی انگریزی حکومت سو سال سے ان کی زلت کے درپے تھی یعنی ان کی رسوائی کے پیچھے پڑی تھی بتدریج یعنی درجہ بہ درجہ مسلمانوں کی زمینیں اور عہدیں چھینی لئے گئے اسلامی تعلیم کے ذرائع ختم کر بھی گئے اور اٹھارہ سو سینٹیس میں فارسی زبان عدالتوں سے خارج کر گئے اٹھارہ سو ستاون کے بعد ان پر اطاب اور دباؤ بڑھتا گیا اطاب کا مطلب عذاب یا غصہ بھی کہہ سکتے ہیں اس طرح مسلمان پسپا بھی ہوئے اور ان مظالم سے متاثر ہو کر نئی حکومت اور اس کے اداروں سے بیزار بھی ہوتے گئے ادھر ہندووں کی بے روحی نے ان کے زخموں پر اور بھی نمک چھڑکا نمک چھڑکنا یعنی تکلیف میں اضافہ کرنا اس ناگفتہ بے حالت میں ایک دور اندیش ہمدرد ملت اٹھا اس نے اپنی مایوس اور پسماندہ قوم کو امید محنت اور ترقی کا زندگی بخش پیغام دیا یہ مرد خدا سر سید احمد خان تھے یہ انہی کی جد و جہد کا نتیجہ تھا کہ گو ملک ہاتھوں سے گیا ملت کی آنکھیں کھل گئیں دور اندیش دور کی باتیں سوچنے والا مستقبل میں دیکھنے والا پسماندہ پیچھے رہ جانے والی پسماندہ قوم جو پیچھے رہ جائے دوسری قوموں سے پیچھے رہنے والی تو یہ ایک مصرہ ہے جی اگرچہ آپ دیکھ سکتے ہیں بابین دونوں طرح اقبال کا مصرہ ہے لیکن یہاں اس کا استعمال بڑا مرم برمحل ہوا ہے تو سر سید احمد خان جو ہیں ان کی جد و جہد کا نتیجہ یہ تھا کہ اگرچہ کہ ملک ہاتھوں سے چلا گیا تھا لیکن اس کا ایک پائدہ یہ ہوا تھا کہ ملت کی آنکھیں کھن گئی تھی سر سید نے قدامت پسند مسلمانوں کو نئے زمانے کی ضروریات سے آگاہ کیا اور ہزار دکتوں سے ان کو نئے علوم کے خصول اور نئی حکومت سے تعاون پر آمادہ کیا قدامت پسند کہتے ہیں جی قرآن رسم و رواج کی پیر بھی کرنے والا یعنی جدید باتوں کو رد کرنے والا دکتوں یعنی مشکلوں اپنی مذہبی تصانیف اور رسالہ تحزیب الاخلاق کے اجراء سے انہوں نے ثابت کر دکھایا کہ اسلام عقل کے اصولوں پر مبنی ہے تحزیب الاخلاق ایک رسالہ تھا اس کی توضیحات میں اس پر مزید گفتگو کرتے ہیں ان کی تعلیمی مسائی اٹھارہ سو ستتر میں تکمیل کو پہنچی جب علی گرڈ کالج کا افتتا ہوا جو کم از کم تیس برس تک مسلمان آنے ہند کا واحد قومی مرکز رہا اٹھارہ سو شراسی میں سرسید نے پنجاب کا دورہ کیا جہاں زندہ دلانے پنجاب کی قدردانی سے ان کو بڑی تقویت پہنچی قدردانی عزت افضائی تقویت طاقت مضبوطی پنجاب کے مسلمان سرسید کی منادی پر اس طرح دورے جس طرح پیاسا پانی پر دورتا ہے منادی اعلان کو کہتے ہیں ایک طرف وہ علی گرڈ سے باوستہ ہوئے اور دوسری طرف انہوں نے لاہور میں انجمل حمایت اسلام کا ادارہ کان کیا اٹھارہ سو شراسی میں سرسید نے آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد ڈالی جس کے اجلاس جس کے اجلاس ہر سال مختلف مقامات پر منقض ہوتے منقض ہو کر مسلمانوں میں ایک نئی زندگی پھوکنے کا باعث ہوئے اٹھارہ سو سرسٹھ میں بنارس کے بعد ہی لوگ کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اردو کو موقوف کر کے ملک میں بھاشا زبان رائج کی جائے موقوف کرنا ختم کرنا سرسید کہتے ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا جب مجھے یقین ہو گیا کہ اب ہندو مسلمانوں کا بطور ایک قوم کے ساتھ چلنا محال ہے یعنی مشکل ہے اور یہ دونوں قومیں کسی کام میں دل سے شریف نہ ہو سکیں گی توضیحات دیکھتے ہیں دی ایک بڑی شخصی ہے سرسید احمد حان علیگرد تحریک کے بانی تھے یہ تحریک انہوں نے مسلمانوں کی سیاسی مذہبی معاشرتی تعلیمی صحافی اخلاقی علمی و عدوی اصلاح کے لیے چلائی تھی آپ نے علیگرد کالج کی بنیاد رکھی اور معاشرتی و عدوی اصلاح کے لیے رسالہ تحزیب الاخلاق جاری کیا رسالہ تحزیب الاخلاق پر بات کریں سرسید نے انگلستان سے باپس آکر اٹھارہ سو ستر میں یہ رسالہ جاری کیا سرسید اور ان کے رفقہ نے اس میں بے شمار مضامین لکھے جو اخلاقی معاشرتی تعلیمی مذہبی سیاسی اور عدوی موضوعات پر مبنی تھے یہ رسالہ ٹیٹلر اور سپیکٹیٹر کی طرز پر نکال آ گیا یہ دو رسالے انگلستان یعنی برطانوی حکومت میں جاری ہوتے تھے اور بڑے معروف تھے تو وہاں جب سرسید نے ان کو دیکھا پڑا تو اسی طرز پر رسالہ تحضیب الہلاق کو جاری کیا اس میں کل تین سو تیٹیس مضامین شائع ہوئے پھر انجمن حمایت اسلام کا تذکرہ ہے لاہور میں اٹھارہ سو چوراسی میں قائم کی جانے والی ایک انجمن جو مسلمانوں کی معاشرتی معاشیت تعلیمی بہبود کے لیے وقت تھی انجمن کا لفظی مطلب ہوتا ہے تنظیم یا مجلس آل انڈیا محمدن ایڈیوکیشنل کانفرنس اٹھارہ سو چھاسی میں سرسید نے علی گڑھ میں اس کانفرنس کی بنیاد رکھی اس انجمن کے ذریعے جلسے کر کے مسلمانوں میں جدید تعلیم حصول کا شوق پیدا کیا گیا اہم نکات کی طرف آتے ہیں جی جنگ آزادی کی ناکامی کے اثرات تو جیسا میں نے پہلے بیان کیا اٹھارہ سو ستاون میں مسلمانوں نے آزادی کے حصول کے لیے آزادی کے حصول کے لیے ایک اہم جنگ لڑی لیکن اس میں وہ ناکام ہو گئے اس کی بے شمار وجوہات ہیں اس میں جو اہم ترین جو بنیادی جو وجوہات تھی اس میں یہ تھا کہ ان کا کوئی مرکزی رہنماء نہیں تھا قیادت کا فقدان تھا اور دوسری وجہ یہ تھی کہ مغل بادشاہ اس زمانے میں اٹھارہ سو ستاون میں بہادر شاہ بہادر شاہ زفر جو تھا بہادر شاہ زفر وہ اس زمانے میں مغل سلطنت کا آخری بادشاہ ثابت ہوا اس کی موجودگی میں اس کی موجودگی میں بھی مسلمان جو تھے وہ اس قابل نہ ہو سکیں کہ انگریزوں سے اپنی اپنا اقتدار واپس لے سکیں تو اس طرح مسلمانوں کو شکست ہوئی اور جب شکست ہوئی تو ان کی جو رہی صحیح عزت تھی وہ بھی خات میں مل گئے تو وہ انگریز جو تھے ایک عرصے سے ان کی زلط کے در پہ انہوں نے مسلمانوں کو اور بھی دبایا اور درجہ بہ درجہ ان کی زمینیں اخدے ان کی املاد ان سے چھین لئے گئے ان کی اعلیٰ اخدوں پر جو نوکریاں تھی وہ ختم کر دی گئیں اسلامی تعلیم کے ذرائع ختم کیے گئے اور پھر اٹھارہ سو سینٹیس میں فارسی زبان جو کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی زبان تھی جو کہ مغل سلطنت کی سرکاری زبان تھی جو کہ دفاتر کی سرکاری زبان تھی ان کو بھی عدالتوں سے خارج کر دیا اور پھر اس چنگی ازادی کے بعد مسلمانوں پر دباؤ اور غصہ اور عذاب بڑھتا چلا گیا کیونکہ انگریس سمجھتے تھے کہ یہ جو جنگ ازادی ہے اس کو وہ غدر کا یعنی بغاوت کا نام دیتے تھے اور مسلمانوں کو اس کا قصور وار سمجھ دیتے اس لیے مسلمانوں کو دبایا گیا ان کو پسماندہ رکھا گیا ان پر سے سیاسی آزادی مذہبی آزادی معاشرتی آزادی چھین لی گئی دوسری طرف ہندو جو تھے انہوں نے انہوں نے بھی مسلمانوں سے مسلمانوں کی طرف سے بے روحی کا مظاہرہ کیا اور ان کی تکالیف میں مزید حضابہ دیا تو اس ناقابل بیان جو حالت تھی مسلمانوں کی جس میں کہ مسلمان اچھوت قوم کی طرح رہ رہے تھے اس طور میں ایک ہمدرد ملت اٹھا ایک دورندیش انسان جو مستقبل میں جھانک سکتا تھا اس نے ایک مایوس اور پسماندہ قوم امید اور محنت اور ترقی کا زندگی بخش پیغام دیا یہ مرد خدا کون تھا یہ سرسید احمد خان تھے اور ان کی کوششوں سے یہ بات ثابت ہوئی اور قوم جو ہے وہ بیدار ہوئی اگرچہ کہ ملک جا چکا تھا لیکن وہ بیدار ہوئی تو سرسید کی کوششوں سے اور ان کی جو مسائی تھی ان کی بدولت وہ لوگ جو کہ قدامت پسند تھے جو جدید علوم کے خصول پر آمادہ نہیں تھے وہ بھی سرسید کی کوششوں سے آمادہ ہو گئے پھر انہوں نے ایک رسالہ نکالا تہذیب تہذیب افلاق اور اس کی مدد سے اپنے قوم کی اصلاح کی اور مختلف مضامین لکھ کر جو سیاسی معاشرتی مذہبی ہر طریقے سے ہر سلیکے سے انہوں نے مضامین لکھے اور اپنی قوم کو جدید علوم کے خصول اور تعلیم کی طرف راگب کرنے کی کوشش پھر انہوں میں علی گرد کالج کا افتتاح کیا جو کے بعد میں جتنے بھی لیڈر تھے ان میں سے اکثریت علی گرد کالج سے فارغ تحصیل تھی جو مسلمان آنے ہند کا واحد قومی مرکز رہا اور علی گرد تحریک نے وہاں سے جنم دیا پھر اٹھارہ سچراسی میں سرسید نے پنجاب کا دورہ دورہ کیا اور پنجاب کے جو لوگ تھے وہ ان کے اعلان پر دھوڑے چلے گئے جیسے کہ ایک پیاسہ پانی کی طرف ایک پیاسہ ایک کوئے کی جانب دھوڑتا چلا جاتا ہے پھر ایک طرف علی گرد سے بابستہ ہوئے اور دوسری طرف انہوں نے انجمن حمایت اسلام کا ادارہ کام کیا جس کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ اس کا مقصد مسلمانوں کی معاشی اور تعلیمی بہبود جو تھا اور اس کے بعد آل انڈیا محمدن ایڈوکیشنل کانفرنس کی بنیاد رکھی اس کا مقصد کیا تھا مختلف شہروں میں جلسے کرنا اور مسلمانوں میں جدید تعلیم کا شوق پیدا کرنا پھر آخر میں ایک اور واقعہ ہوا 1867 میں بنارس کے ہندو وں نے اردو اور فارسی کو ختم کرنے کی کوشش کی تو سرسید کہتے ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا جب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اب ہندو مسلمان ہندو اور مسلمان ایک قوم بن کے نہیں چل سکتے اور کسی کام میں ایک ساتھ شریک نہ ہو سکتے یعنی ہندو نے اپنی زبان کو الگ کرنے کی کوشش کی انہوں نے حقیقت ہندو جو کہتے تھے کہ اردو مسلمان کی زبان ہے وہ سمجھتے تھے کہ اس کا رسم الحد قرآن سے ملتا جیتا ہے اس لیے یہ ہماری زبان نہیں ہو سکتی انہوں نے ہندی زبان کو اُبھارا اس کا رسم الخط جو ہے الگ کیا اس کو دیو ناغری رسم الحد دیا اور اس میں کچھ سنسکرط کے الفاظ شامل کیے اور اس طرح ایک نئی زبان بنانے کی کوشش کی اگرچہ اس میں بھی 90% اردو کے الفاظ دوں نے اردو اور پارسی کو ختم کرنا چاہا تو کچھ جو علماء تاریخ ہیں جو تاریختان ہیں جو مرہین ہیں وہ کہتے ہیں کہ در حقیقت جو دو قومی نظریہ تھا اس کا آغاز 1860 سے ہو گیا تھا یعنی جب انہوں نے اپنی زبان کو الگ کرنے کی کوشش کی تو دو قومی نظریہ کی بنیاد رکھ دی گئے تو عزیز طلبہ آج کا لیکچر جو ہے وہ ہمارا حتم ہوا امید ہے کہ آپ کو اس لیکچر کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی تشنگی باقی نہیں رہی ہوگی اور اگر آپ کی نظر میں کچھ رہ گیا ہے تو کمنٹس میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا تا کہ ہم اس کمی کو پورا کر سکیں امید ہے کہ آج کا لیکچر بھی آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہوا ہوگا اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ